بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہیں سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش و آباد رکھے آمین سمہ آمین آج کی ولوگ کا سٹارٹ میں کر رہی ہوں صبح ناشتے سے اور سارے گھر والے جا چکے ہیں ریگلر روٹین کے جو کام ہو چکے ہیں وہ سب ہو گئے ہیں بچوں کو سکول ڈراب کر دیا ہے اور بس اب میں گھر کے اندر اکیلی اس ٹائم ناشتہ اور آج میں نے بنایا تھا اور اس کے ساتھ ہی بنا رہی ہوں چائے مزے دار سی چائے کیسے بغیر تو گزارہ ہی نہیں اور ٹھنڈ آ چکی ہے ٹھنڈ میں تو چائے ویسے بھی بہت مزے کی لگتی ہے اور جناب یہ بس چائے بن چکی ہے میری اور بس اب بیٹھ کے ناشتہ کروں گی تھوڑا سا مورننگ شو دیکھوں گی پھر گھر کے کام سٹارٹ ہو جائیں گی سب کی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے ریگلر تقریباً بس اللہ سب کو اپنے گھروں میں خوش عباد رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور بس ہر کوئی اپنے اپنے میں اتنا بزی ہے نا آج کل اچھا بھی لگتا ہے ہر کوئی اپنے کاؤں میں اپنے گھر میں بزی ہے ہونا بھی ایسے چاہیے جو جیسے جی رہے اسے جینے دیں خوش رہیں آپ اپنے گھر میں خوش رہیں دوسروں کو دوسروں کے گھر میں خوش رہنے دیں کیونکہ ہر کسی کے اپنی مصروفیات ہیں اپنی زندگی ہیں بچوں کے ہیں ہر کسی کے اپنے مسائل ہیں جو ہمیں ہی پتا ہوتا ہے ہماری مسائل ہیں ہم نے انہیں ہینڈل کرنا ہے اچھے آپ لوگ اپنے مسائل کو خود حل کریں آپ کسی کو کہیں گے تو کیا پتا اگلے کے دل میں کیا ہے آپ کے لئے ضروری تو نہیں ہر کوئی آپ کے ساتھ بہت محبت عزت کرتا ہوں ہاں اچھے بھی دوست ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں ملنے والے ہوتے ہیں بندہ شیئر کرتے ہیں لوگ اپنے بہن بھائیوں سے سب سے مگر کوشش کریں کہ اپنے مسائل اپنی خوشیاں زیادہ نہ خوک کریں شو بس نارمل جو ہوتا ہے وہ بہتر ہے اکثر میں بھی شروع شروع عادت تھی میری بہت زیادہ کہ فٹا فٹ جو بھی بات ہوئی فون کیا اور سب کو بتا دیا اب تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت نہ ہونے کے برابر یادت رہ گئی ہے بس اور یہ لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا اور لنچ میں بنا رہی تھی میں آلو کی چپس آج بس بتا نہیں تھنڈ ہو رہی ہے نہ موسم چینج ہو رہا ہے ایسے لیزی لیزی سا لگ رہا تھا تو بس پھر میں نے سوچا کہ آج آلو کی چپس بنا لیتی ہوں اور ویسے بھی دو تین دن سے متن چکن یہ ریگولر بن رہا تھا پھر بڑے بیٹے کی ذرہ طبیعت بھی صحیح نہیں تھی تو اس کے لئے کھچڑی بنائی تھی وہ میں نے آج مٹی کی دیکچی میں کھچڑی بنائی ہے بہت ہی مزے دار لذیذ بنی تھی اور ساتھ یہ آلو کی چپس میرا چھوٹا بیٹا اور چھوٹی بیٹی وہ شوق سے کھاتے ہیں بڑوں کے لئے سالن رکھا تھا وہ سالن لیں گے ساتھ آج بھی میرے سالن لیں گے میں ان سب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سب کچھ لے لوں گی کیونکہ مجھے یہ ساری چیزیں بہت مزے کی لگتی ہیں کھچڑی تو ویسے میری فیورٹ ہے اور آج میں مٹی کی دیکچی میں بنائی تھی مٹی کی دیکچی میں بھی چاول بہت تیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بنا کے دیکھیں عجیب سی خوشبو آتی ہے اور بڑا بڑی لذت ہوتی ہے اور بس اسی طرح سے دن گزرا تھوڑا سا اور چائے وغیرہ جیسے انسان لیتا رہتا ہے ساتھ کھانا پینا میڈ آئی وہ کام کر کے گئی آج کل بس یوٹیوب کی وجہ سے میں نے میڈ رکھ کی ہے مہینہ ڈیڑ ماں ہوا ہے وانا تو سارا زندگی میں نے کام خود کیا ساری زندگی اب میں نے میڈ رکھ لیا اس لئے کہ کام ذرا یوٹیوب کا زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے میڈ رکھ نہیں پڑ گئی ہے اور بس اب یہ دال بن گئی اسے میں نے نا بھگو کے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اب پہلے میں جو ہے نا ایک گلاس پانی کے اندر دال کو گال لوں گی اس کے بعد میں اس میں چاولوں کا پانی ڈال کے دوبارہ سے گلاؤں گی کیونکہ پیٹ خراب ہوتا ہے پہلے آپ اس لئے کوشش کریں دال اچھی طرح گلی ہوئی ہو اور ویسے بھی مونگ کی دال تو بہت جلدی بن جاتی ہے مونگ کی دال کی کچڑی بہت جلدی بن جاتی ہے اور بس اب سب کے مزے آئیں گے سچ میں اور اگزیم بھی ساتھ ہوں گے وہ ٹینشن علیدہ سے بچوں کی خیر سے کیونکہ اکثر جگہ پہ ہمارے پاس ملتان میں تو جہاں بچے جاتے ہیں ان کے دسمبر میں اگزیم ہو جاتے ہیں جنوری میں نئی کلاسز ہوتی ہیں اور ساتھ میں شادیوں کا بھی سیزن ہے اللہ تعالی خیر سے لے آئے آؤٹنگ بزار کے چکر لگیں گے کپڑے پھر جوتے بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں پھر سردیوں کی شاپنگ پاکستان میں تو ماشاءاللہ چار موسم ہوتے ہیں چار موسموں کے چار دفر ڈریسز بنانے پڑتے ہیں جس ویسے ہمارے چکر بزاروں کے بہت لگتے ہیں اب کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی کریں مگر کیا کریں اب گرمی ہوتی ہے تو اس میں لون پہننی پڑتی ہے شدید گرمی ہوتی ہے لائٹ بھی نہیں ہوتی ہم لوگوں کے پاس تو پھر کیا کریں اور سہولیات پھر کپڑے نرم نرم پہننے پڑتے ہیں اس کے بعد پھر بہار کم موسم آتا ہے دل چاہتے تھوڑے سے مکس کپڑے پہنے پھر خزان کم موسم آیا پھر اس طرح کی کپڑے ہو گئے اور پھر سٹھنڈ آتی ہے تو ٹھنڈ بھی بہت زبدیس قسم کی آتی ہے اور ٹھنڈ کے اندر خیر سے سوئی گیس کا پرابلم جو ہیٹر وغیرہ چلا اب اتنی تو نہیں ہوتا نا کہ انسان ایک ٹھنڈ چلائے اس کے بعد بل کتنا آئے گا پورا ایسی جتنا بل آتا ہے تو پھر ہر چیز کو ویسے لے کے چلنا پڑتا ہے پھر وہ مجبوری ہوتی ہے گرم کپڑے لینے پڑتے ہیں اور کیونکہ شدید سردی ہوتی ہے اس کے اندر آخر گرمی سے اپنے آپ کو بچانا تو ہوتا ہے سکول بچوں کا کالیج سکول اور بس اللہ تعالیٰ سے ہی کو خوش و عباد رکھے اور یہ بن چکے تھے علو کے چپسوں یہ میرے سر تاج کے لئے روٹی بنایئی تھی ساتھ اپنے بڑے بچوں کے لئے بیٹیوں کے لئے روٹی بنا رہی تھی بس آج ایسے ہی سمپل سا کام برگر برحال بہت اچھا دن گزرا اللہ تعالیٰ زندگی کا ہر دن اسے اچھا گزارے اور لازمی نماز قرآن یہ تو ہر گھر کی روٹین ہے یہ تو ہونی چاہیے کہتے ہیں دن میں اگر آپ ایک دفعہ پورا قرآن پاک نہیں بھی پڑھ سکتے تو ایک لائن پڑھ لیں ایک لائن بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف اٹھا کے دیکھ لیا کریں دیکھنے سے بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور نماز میں تو ویسے بھی بہت سکون ملتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اتنے کام ہوتے ہیں پھر بھی انسان کچھ نہ کچھ اپنا ہی سائٹنگ کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی سائٹنگ سوچ لیتا ہے اور روٹین اچھی چل رہی ہے سب کی بس اللہ تعالیٰ سب کی روٹین چلائی رکھے اور یہ جناب میرا جو چھوٹا بیٹا اور چھوٹی بیٹی انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ بس ہر ٹائم پراتھے ہوں اس ٹائم میں پراتھا تو نہیں بنا رہی تھی اس ٹائم میں نے گھی والی روٹی بنا لی تھی اور یہ کچڑی بھی بن چکی ہے بہت مزے کی کچڑی بنی تھی اس دن مجھے نورین کا میسیج آیا وہ بلوگر نے وہ کہہ رہی تھی کہ چار گھروں میں خشبو جائے گی تو مجھے آج کچڑی بناتے ہونا ان کی بات یاد ہے کہ واقعی آج بھی چار گھروں میں گئی تھی خشبو اور کوئی نہیں آتا مانگنے نورین یہاں پہ جب آپ کالونیا وغیرہ میں رہتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو یہ محلے کی رونکیں ہوتی ہیں کسا باتے ہیں جاتے ہیں کالونیا میں تو کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں سالوں ہر کوئی اپنی انا میں ہی رہتا ہے میرے خیال کے مطابق ہیں سب بہت اچھے بیسٹ ہیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں مگر وہ روٹین نہیں ہوتی کہ ہر وقت کوئی کسی کے پاس جا رہے آ رہے گپ شپ کر رہے ہاں آپ ملیں گے تو ٹھیک ہے وہ یوں ہے کہ آپ روٹیں ہم چھوٹیں وہ حساب چل رہے آج کل رشتہ داروں میں بھی اور غیروں میں بھی ہر کوئی اپنے آپ میں ماشاء اللہ پورا ہوا پڑا ہے اور بلکہ اچھی بات ہے آپ لوگ بس اپنے آپ میں مگن ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے بلکہ یہ ہے ملتے جلتے رہنا چاہیے اور یہ یہ کھانا آ چکا تھا ہمیں اپنے سرتاج کو دے ہی تھی وہ بلکہ سمپل سا ہی کھانا لیتے ہیں اتنا خاص جو بنج ہے بڑا خوشی خوشی کھا لیتے ہیں اور یہ میں کھا رہی تھی تھوڑے سے پیاس بنائے تھے سیلٹ میں اور ساتھ میں آلو کے چپس اور کھچڑی مجھے اس طرح کھانا بہت اچھا لگتا ہے جب میں چھوٹی سی تھی سکول سے آتی تھی تو میری امی میرے لئے بنا کر رکھتی تھی آلو کے چپس کھچڑی پکوڑے اتنا مزہ آتا تھا نا مجھے بڑا مزہ آتا تھا لنچ کا تو آج مجھے بڑی اپنی امی یاد ہے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے بہت مزے کی چیزیں بناتی تھے ان کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا کوفتے ان سے لذیذ کوئی نہیں بنا سکتا کریلے گوش ویسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا مجھے ایسا لگتا بلکہ ہر لڑکی کو لگتا ہے کہ ہماری ماں جیسے کوکنگ کوئی نہیں کر سکتا یہ بس سچ بھی ہے اور بس یہ کھانے کے بعد شام کو چار پانچ بجے چائے پی تو ساتھ میں بسکٹس بچوں نے لیے تھے کیونکہ پہلے تو سون حلوہ وغیرہ مٹھایاں چل رہی تھی تو ہم نے کہا چلیں آج ہم بسکٹ لیتے ہیں تھوڑا فلیور چینج کرتے ہیں بہت ہی مزے دار سے بسکٹ اور بس اور سب کو اپنی امی امی کے ہاتھ کا کھانا یاد آیا ہوگا میری بات سے کیونکہ جتنی میری لڑکیاں ہیں یا ہوسٹلائز ہیں یا کسی دوسرے شہر میں ہیں جو بھی ہو جائے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے اور میری امی تو بہت ہی جلدی چلی گئی ہے اللہ کے پاس اللہ انہیں جنت اور فردوس میں جگہ دے بہت مزے کے کھانے بناتی تھی سردیوں میں ان کے ہاتھ کی گڑوارے چاول کھیر اور گاجر کا حلوہ اتنا سارا بناتی تھی کہ مزہ آ جاتا تھا اور وہ پوری رات بیٹھ کے اسے اتنا بڑا پتیلہ چڑھتا تھا گاجریں کو دکش ہوتی تھی خیر وہ تو آکی نوکر بغیرہ کر دیتے تھے مگر سارا کام امی کو کرنا پڑتا تھا بہت مزے کا بناتی تھی اور ساتھ میں مرسی روٹی ہوتی تھی بڑا مزہ آتا تھا البتہ یہ ہے کہ بس ہر کسی کے گھر کی کوئی روٹین ہوتی ہے اور ماں تو سب کو پیاری ہوتی ہیں اور یاد بھی آتی ہیں ہر وقت سب کو ہی اپنی ماں بہت پیاری لگتی ہے اللہ تعالیٰ جن کی ماں حیات ہیں انہیں زندگی دے صحت دے اور جن کی اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور فردوس میں جگہ دے آمین سمہ آمین ماں اے نہ ہوں بہن بھائیوں تو وہ بھی بڑا ساتھ ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش و عباد رکھے آپ کو میرا ولوگ پسند آیا تو دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور ہاں انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں میرے انسٹرگرام بھی ہے آپ پلیز اس پہ بھی فالو کریں اور یہ تین بھی